فیصل صاحب ترین گروپ آپ کی جماعت کا گروپ وہ کہتا ہے کہ مائنس بزدار کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی کیا ان کا مطالبہ مانا جائے گا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ فیصل ٹھیک ٹاک ہیں اور شاہد صاحب آپ کا کیسا کیسی طریقہ ہے ٹھیک ٹاک ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اب آتے ہیں اس آج کی ٹاپک کی طرف کیونکہ آپ نے سوال سٹریٹ اوئے کیا ہے عثمان بزدار آپ نے کہا کہ جانگیر ترین اور علیم خان جو ان کے جو ساتھی ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی آپ نے یہ بات کی ہے دیکھیں ابھی لیٹسٹ سچویشن تو یہ ہے کہ بات کنسنسس کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں پہلی بات تو میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ویسی جمپیں مار رہے ہیں پہلے انہوں نے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا اب وہ ڈپینڈ پی ٹی آئی پہ ہی کر رہے ہیں مطلب جو بھی سچویشن اس پہ تمہیں آتا ہوں لیکن وہ تو ہماری پارٹی کے اندرونی معاملہ ہے نا لیکن اس پہ جمپیں جو مار رہے ہیں وہ مار رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اور اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری مومنٹ ڈپینڈی پی ٹی آئی پہ کر رہی تھی یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کے بغیر یعنی کہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی ان کا گزارہ نہیں ہے پہلے ان کے چلے گے چوندری صاحب کی طرف چلے گے پھر کہاں چلے گے پھر کراچی چلے گے ان دی اینڈ یہ ڈپینڈ پی ٹی آئی پی کر رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز معاملہ جو ہے ریزرویشنز ضرور ہیں اور وہ اب تو کھل کے سامنے بھی آئی ہیں نا ریزرویشنز ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں بہت زیادہ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے مجھے یاد ہے منارے پاکستان کے جلسے سے لے کے جو ہمارا اکٹوبر دوہزار گیارہ میں جلسہ ہوا تھا وہاں سے لے کر کے اب تک عریم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کانٹریبیوٹ کیا پارٹی کیا اور پھر جانگیر ترین صاحب بھی اسی دوران بعد میں پارٹی میں آئے اس وقت سے لے کے اب تک کافی کانٹریبیوٹ کیا اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کبھی بھی ہمارے پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ ان چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں جائیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے اسمان بزدار کے اوپر جو ہے وہ کنسنسز جو ہے وہ وہ پیدا پیدا ہو یعنی کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو پرائیم منسٹر عمران خان ایڈریس کر دیں گے اور سب ایک پیج پر ہو جائیں گے ایدھر وے ایدھر وے ایک پیج پر ہوں گے سب اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشاورت اور کنسنسز سے ہوگا تو یہ سیدھا جواب ہے آپ کے سوال کا نہیں یہ تو بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ اس کا مطلب ہے کنسنسز ہو جائے گا تو جو ریزرویشنز ہیں اس گروپ کی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ درست ہیں اور خان صاحب بھی ریالائز کر رہے ہیں کہ یہ درست ریزرویشن ہیں اس لیے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اچھا اب آتے ہیں zijn تاریک آدم اعتماد کی طرف کہ وہ اونٹ کس طرورt نہیں ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری ریزرویشنز ضروری نہیں ہے کہ میری رائے کے متابق ساری کی ساری ریزرویشنز ذرست ہوں اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ میری رائے کے متابق کس ساری کی ساری ریزرویشنز غلط ہوں ٹھیک ہے وہ تو ظاہر ہے ایک given take ہوگا نا یک طرفت نہیں ہوگا کہ وہ سب کچھ demands منگوا لیں عدم اعتماد کی تحریک آپ کے ساتھی یہ کہتے رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی نہیں کیونکہ اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک اب جمع ہو گئی اب نیریٹیو یہ آ رہا ہے آج جو گفتگو یوٹیوبر کے ساتھ وزیراعظم نے کی اس میں ایک تو بات یہ کی کہ جناب ایت صاحب کا عمل جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اس سے ڈر گئے ہیں پھر جو بیرونی ایجنڈے کی اور بیرونی سرپرستی کی بات کی گئی ہے تو اب اگر بیرونی سرپرستی حاصل ہے اس سارے اپوزیشن کو تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ میں جانے کی وجہ سے ساری صورتحال کا شکار ہیں تو آپ پھر تو کامیابی تصور بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج تک تو بیرونی طاقتوں نے جب بھی مداخلت کیے وہ عام طور پر کامیاب رہی ہیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں ان کو کہ لے کر آئیں لے کر آئیں لے کر آئیں یہ تو بہت ہی اچھا کیا ان کو کہ یہ بالاخر تحریک عدم اعتماد لے ہی آئیں یہ تو بہت ہی اچھا کیا یہ تو بڑی ایک خوش آئین بات ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے فیصلے کو کیوں نہ لے کر آئیں ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور اب جب لے آئے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا اب یہ ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس تو ساری معلومات ہیں انہوں نے خرید و فروغ شروع کی ہوئی ہے یہ خرید رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اور بولیاں لگ رہی ہیں پندرہ کروڑ، اٹھارہ کروڑ، بیس کروڑ، بائیس کروڑ بولیاں لگ رہی ہیں اب جب خرید و فروغ تو یہ پوری چیزیں کریں گے یہ تو پرائیم میسٹری کے پاس تو ساری انفرمیشن ہے اول تو تحریک عدم اعتماد ان کی بری طرح سے ناکام ہونے جاری ہے بری طرح سے ناکام ہونے جاری ہے ان کا مطلوبہ نمبر ان کو حاصل نہیں ہے قطن نہیں ہے یہ انہوں نے جمع کیوں کر رہی ہے؟ فیس سیونگ کے لیے یہ فیس سیونگ کے لیے جمع کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے جب انہیں شکست اپنی نظر آ رہی ہے تو یہ اعتماد کی تحریک واپس بھی لے لیں کچھ عرصے کے بعد یہ واپس بھی لے لیں لیکن اگر یہ اگر یہ ووٹنگ ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد نہیں اپنا فیضل جاویز صاحب انہوں نے جب جمع کرائی ہوگی تو اپنے نمبر پورے کر کے جمع کرائی ہوگی پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ واپس لے لیں گے یہ تو بہت بڑی شکاستہ اور ناکامی ہوگی چلے چلے ٹھیک ہے جب ووٹنگ ہوگی تو پھر نتیجہ سمجھ میں آ جائے گی ان کی انہیں پتا نہیں چلے گا انہیں لگ پتا جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بہت بری طرح شکست سے دو چار ہوں گے اور ابھی اگر ان کے خیال میں کہ ان کے نمبر پورے ہوگئے ہیں اور انہوں نے جمع کرائی ہے ایسا چیز نہیں ہے اگلوں نے ان کو کہا کہ آپ جمع کرائیں پھر ہم دیکھتے ہیں آپ تو سنسیر ہی نہیں لگ رہے تو انہوں نے اس خاتے میں جمع کرائی ہے اور اب اپنی ورکنگیں شروع کریں گے جس میں ان کو ناکامی ہوگی نہیں یہ تو فیصل صاحب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یعنی یہ بڑا کیجول میٹر رہی ہے یہ کوئی حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہی نہیں ہے اور حکومت اس میں سرخرو ہو جائے گی جی ہاں بالکل انشاءاللہ حکومت سرخرو ہوگی اور ان کو یہ ان کی آخری وردات ہے اس میں یہ ان کو بھی ناکامی ہوگی اور ایسا کرش ہو جائیں گے کہ دوہزار اٹھائیس تک یہ دوبارہ اٹھنی سکیں گے اور زیادہ دور نہیں ہے میں اب بلنگو باد دعوے نہیں کرنا چاہتا میں کہتا ہوں جس دن ووٹنگ ہوگی سب کو پتا چل جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور یہ ناکام ہوں گے ہمارے لیے دونوں صورتحال میں میڈیا پر ایک خبر چال رہی تھی کہ ایک سیول خفیہ ادارے نے وزیراعظم کو ریپورٹ کیا ہے کہ اٹھائیس پی ٹی آئی کرکان ایسے ہیں جن میں سے کچھ اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں اٹھائیس مشکوک ارکان کی نشان دہی ہوئی ہے تو یہ نشان دہی کے بعد اب آپ نے کیا اقدام کیا ہے ان لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے دیکھیں مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر کچھ مشکوک لوگ ہوتے ہیں بیچ میں کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ضمیروں کا سودہ کرتے ہیں اور ان کو برپور جو ہے روکا جائے گا کیونکہ وہ پیسے ضرور لے لیں ان سے اور وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں کسی غریب مسکینوں کو دے دیں کیونکہ ان کے پاس تو چوری کا پیسہ ہے دینے والوں کے پاس تو وہ تو ان سے لینا ہی چاہیے اور باقی یہ ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ ان کو نہیں کریں گے اور میں آپ کو ایک چیز کی یقین دیا نہیں ہاں جی فرمائے فرمائے نہیں نہیں جی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز آج آپ جی جی آپ فرمائے نہیں نہیں جی آپ بھوئی پلیس پلیس اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو مانتے ہیں آپ نہ کہ پارٹی کے اندر ایک بے چائنی پیدا ہوئی کچھ لوگوں کے شکوہ شکایات بھی تھے بزدار صاحب کے حوالے سے بھی اور وفاقی حکومت کی یہ عدم اعتماد کی تحریک انظار کیا جا رہا تھا کہ اب وزیراعظم صاحب ان کو بلا بھی رہے ہیں ایک ایک شخص سے دو دو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کے مطالبات مانے بھی جا رہے ہیں تو یہ کام پورے ساڑھے تین سال جاری رہتا تو یہ نوبت نہ آتی یہ تقریباً دو سال سے جاری ہے to be very honest with you میں جب بھی پرائم میسٹر ہاؤس گئی ہوں ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میٹنگ کوئی تھی میں نے دیکھا ہے ارکان اسیمبلی کو وہاں پہ اور ان کی مطواتر یہ عامد ڈوگر صاحب جو ہے نا ان کو خاص طور پہ کیابنٹ میں لائیا گیا ہے اسی کام کے لیے تقریباً دو سال پہلے شاید اور وہ تب سے مطواتر ہر ہفتے ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی بھی کئی جوکوں پہ میٹنگز ہوتی ہیں عمران خان صاحب سے پرائم میسٹر سے ظاہر ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور پھر ان کے جو ہلکے کے مسائل ہیں چیزیں ہوتی ہیں یہ تو سچ بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگز تو ہوتی رہتی تھی اور ظاہر ہے ابھی ایک ایس کی سچویشن ایوالونگ سچویشن بھی ہے تو اگر زیادہ میٹنگز کرنی پڑ لیے ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ایک ایوالونگ سچویشن ہے نا جی جی اچھا یہ اگر اگر مائنس بزدار کی بات آتی ہے موقع آتا ہے تو پھر تحریک انصاف کا امیدوار وزارت اللہ کا کون ہوگا علیم خان یا چوزری پرویز الہی دیکھیں یہ بیسٹ آرٹرنیٹیو دیکھنا پڑے گا اور اول تو میرا خیال ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ ہوگا بہتری بہتری کنسنسس ہوگا میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ کنسنسس نہیں ہوگا نہیں ان کی تو بیسک جو کنڈیشن ہے فیصل صاحب وہ یہی ہے کہ مائنس عثمان بزدار کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے انہوں نے تو جو شرط آئید کر دی ہے وہ ہے یہ جی جی یہ ان کی طرح سے آیا ہے نا ان کی طرح سے یہ ایک چیز آئی ہے ابھی تھوڑی در پہلے سامنے اور برحال یہ پورا یقین ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیپ آ جائے گا موسیقی